875 عیسوی میں 65 سال کی عمر میں عباس ابن فرناس نے اڑنے کی کوشش کی پنکھوں اور لکھٹی سے بنی ایک ہینڈ گلائیڈر کا استعمال کرتے ہوئے جو اس نے پرواز میں پرنڈوں کو گھنٹوں مشاہدہ کرنے کے بعد بنایا تھا اس نے پرطبہ میں روسافہ محل کی چھت سے چھلانگ لگا دی تمام اکاؤنٹس کے مطابق وہ کئی منٹوں تک اڑتا رہا ایک ریپٹر کی طرح ہوا کے دھاروں پر پٹسکتا رہا وہ اڑنے والے پہلے آدمی کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس نے پانی کی گھڑی بھی ڈیزائن کی اس نے شیشہ تیار کرنے کے ذراعہ وضا کیے اور اس نے انگوٹھیوں کی ایک زنجیر تیار کی جسے سیاروں اور ستاروں کی حرکات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا اس نے راک کرسٹل کو کاٹنے کا عمل بھی تیار کیا اس کے بعد اسپین کو مصر کو کوارٹ برامت کرنے کی ضرورت نہیں رہی بلکہ وہ اسے گھر پر ہی ختم کر سکتا ہے ابباس ابن فرنا سے کندلسی پولیمیت ایک موجد ماہر فیلکیات تبید کیمیہ دان انجینئر اور عربی زبان کے شاہیر تھے آپ نے شاید رائٹ برادران کے بارے میں سنا ہوگا کہ انہوں نے پہلا موٹر آزڈ فلائنگ تیارہ ایجاد کیا تھا لیکن سچ یہ ہے کہ ان سے صدیوں پہلے اس مسلمان فرد نے اسے ایجاد کیا تھا